ہلو ایبیون کیسے ہیں آپ سب ویلکم ٹو مای چینل ہوم شیف سواد کا خزانہ میں نسرین چکن اور مٹن کے کباب تو آپ نے بہت ہی کھائے ہوں گے آج ہم بنائیں گے سویا بین یعنی سویا چنگس کے شامی کباب اور اسے بنانے کے لیے دیکھتے ہیں اس کی فل ریسپی سویا بین کے کباب بنانے کے لیے ہم لیں گے ایک کپ سویا چنگس اور ون فور کپ لیں گے چنہ دال اب سب سے پہلے چنے دال کو ہم اچھی طرح سے دھول کر ساف کر لیں گے اور اسے آدھے گھنٹے کے لیے ہم بھگو کر رکھ دیں گے اب ایک پین میں ہم بوائل کریں گے پانی اور اس میں ڈال دیں گے سویا چنگس اور ایک بوائل آنے کے بعد ہم گیس بند کر دیں گے اور اس میں ہم نورمل وارٹر آٹ کر دیں گے اور اس کے بعد ہاتھوں سے دباتے ہوئے ہم اس کا پانی نکال لیں گے یہاں پر سویا بین کا پانی ہم نکال چکے ہیں اب ہم لیں گے ایک گرائنڈر اور اس میں ہم ڈال دیں گے سویا چنگس اور اسے ہم ہلکا سا گرائنڈ کر لیں گے اب اسے ہم ایک باؤل میں نکال لیتے ہیں اور سین جار میں ہم نے جو دال بھگو کر رکھی تھی اسے بھی ہم گرائنڈ کر لیں گے دال بھی ہماری گرائنڈ ہو چکی ہے اب ہم لیں گے ایک باؤل اور اس میں ڈال دیتے ہیں سویا چنگس جو ہم نے گرائنڈ کیا ہے چنین کی دال 3 سے 4 ٹیبل سپون بیسن ایک ٹی سپون ہلتی پاؤڈر، ایک ٹی سپون دھنیا پاؤڈر، ایک ٹی سپون سیرہ پاؤڈر، ہاف ٹی سپون لال مچ پاؤڈر، ایک ٹی سپون گرم مسالہ پاؤڈر، ایک ٹی سپون چاٹ مسالہ پاؤڈر ساتھ ہی ہم اس میں ایٹ کریں گے ایک سے دو چوبت ہری میرچ، دو ٹی بلی سپون چوبت ہرا دھنیا اور ہاف چوبت پیاز ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے ایک ٹی سپون نمک اور اچھی طرح سے سبھی چیزوں کو ہم ہاتھوں سے مکس کر لیں گے کباب میں نمک اور مرچ آپ اپنے سواد کے کورڈنگ ڈالیں مکشر ہمارا ریڈی ہے اب ہاتھوں پر ہم لگا لیں گے تھوڑا سا وائل اور تھوڑا تھوڑا مکشر ہاتھوں میں لے کر ہم بنا لیں گے اس کے شامی کباب اب ایک پین میں ہم گرم کریں گے تیل اور باری باری سے اس میں ہم ڈال دیں گے کباب اور اسے گولڈن براؤن کلر آنے تک خوب اچھا کرسپی ہونے تک ہمیں اسے فرائی کر لینا ہے اسے ہم شیلو فرائی کریں گے لیجئے تیار ہیں ہمارے گرمہ گرم بلکل کرسپی سویہ بین کے شامی کباب ایک بار ضرور ٹرائی کریں میری اس ریسی پی کو اور یقین جانئے آپ اسے جب مہمانوں کو سرف کریں گے تو وہ پہچان بھی نہیں پائیں گے تو امید ہے آپ کو میری یہ ریسی پی ضرور پسند آئی ہوگی اور ہمیشہ کی طرح اگر اب تک آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں موسیقی